بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں کافر ہیں کہ قادیانی مجھے کافر کہتے ہیں یعنی ہمیں قادیانی کافر کہتے ہیں قادیانی اس لیے کافر ہیں اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو پھر وہ کافر نہیں ہیں حل آیاز باللہ تعالی پہلے تو یہ سمجھیں کہ قادیانی یا مرزئی یہ کون لوگ ہیں قادیانی یا مرزئی ان لوگوں کو ہمارے پاکستان ہندوستان میں بلکہ درش میں کہا جاتا ہے جو لوگ مرزا غلام آمد قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوہ تسلیم کرتے ہیں اب مرزا غلام آمد قادیانی کو مذہبی پیشوہ تسلیم کرنے والے دو طرح کے دو گروپ ہیں ایک کو قادیانی ربوہ گروپ کہا جاتا ہے اور دوسرا قادیانی لاہوری گروپ ہے جو قادیانی ربوہ گروپ ہے وہ مرزا غلام آمد قادیانی کو نبی مانتا ہے اور جو مرزا غلام آمد قادیانی کو نبی نہ مانے وہ اس کو مسلمان نہیں سمیتے اور دوسرا گروپ ہے قادیانیوں کا لاہوری گروپ جو کہ مرزا غلامون قادیانی کو نبی تسلیم نہیں کرتا بلکہ چودویں صدی کا مجدد اور مسلم اور مسیح مہود اور اپنا پیشوہ اور اپنا رہبر و رحمہ تسلیم کرتا ہے تو اب یہ جو لاہوری گروپ ہے باوجود اس کے کہ یہ مرزا غلامون قادیانی کو نبی یا رسول تسلیم نہیں کرتی یہ بھی ربے گروپ کی طرح کافر اور مرتد ہیں کیونکہ یہ مرزا غلامون قادیانی کو اپنا پیشوہ مذہبی ضرور تسلیم کرتے ہیں اور چودویں صدی کا مجدد ضرور تسلیم کرتے ہیں باقیری بات یہ ہے کہ سارے قادیانی مسلمانوں کو کافر سمیتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے بلکہ جو لاہوری گروپ ہیں یہ تو اپنا یہ پندرہ روزہ پیغامر سلو ایک رسالہ بھی وہ شائع کرتے ہیں اور اس کے ٹائٹل پیج پہ اپنا عقیدہ بھی وہ ہر رسالے میں شائع کرتے ہیں ہر مجلے میں اور یہ ان کے عقائد ترتیبہ لکھے ہوتے ہیں ان کا یہ عقیدہ میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ احمدی آنمن لاہور کی خصوصیات نمبر ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں نہیں آئے گا نا نیا نا پرانا یعنی وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آگا نا نیا نا پرانا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بھی منکر ہیں اور نمبر دو کوئی کلمہ کو کافر نہیں یعنی وہ کہتے ہیں کوئی بھی جو کلمہ پڑھنے والا ہے نا وہ کافر نہیں اب ٹیڑی محققین کا یہ کہنا کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو بھئی یہ جو لاہوری گروپ ہے یہ تو کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہم کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ آخر میں جماعت احمدیہ کے عقائد دیکھے ذرا لاہور کے لاہوری اپنا عقیدہ کیا بیان کرتے ہیں ایک ست پڑھ کے سناتا ہوں کہتے ہیں ہم اسلام کے پانچوں ارکان توحید، نماز، روزہ، حج، زکاة اور ان تمام اقائد و حقام پر امار رکھتے ہیں جو قرآن مجید اور حدیث نبویہ میں درج ہیں اور جن پر صلب سالحین اور اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اب یہ دیکھیں تو اب جب وہ ارکان اسلام کو مانتے ہیں اور اہل سنت کے عقائد کو مانتے ہیں تو پھر وہ کافر اور مرتد کیوں ہیں وہ اس لئے کافر اور مرتد ہیں کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوہ تسلیم کرتے ہیں اور مرزا غلام قادیانی اپنے عقائد کفریہ کے وجہ سے ایسا کافر ہے کہ جس کے کفر پر اجماع اور اتفاق اور ایسے کافر کو کافر نہ جاننا خود کفر ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی کتاب ہے یہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ ہے روحانی خزائن اس کی بائیس نمبر جلد پر مرزا غلام قادیانی کیا کفریات اپنی کتابوں میں لکھتا رہے ہیں سفر نمبر آٹھ نوہ پر لکھتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے فرمایا کہ تو مجھ سے منزلے میرے فرزان کے ہیں یعنی غلام قادیانی کہتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے کہتا ہے کہ اے غلام قادیانی تو مجھے میرے بیٹے کی طرح ہے تو میرا بیٹا ہے تو جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو کافر ہیں تو جو ایسے کافر کو کافر نہ مانیں بلکہ اپنا مذہبی پیشوہ مانیں وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا اب صفحہ نمبر 87 پر لکھتا ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے موں کی باتیں ہیں یہ دیکھیں گا کہتا ہے قرآن میرے موں کی باتیں ہیں اور یہ جو کہا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھے میرے بیٹے کی طرح یہ بھی اس کا کافر ملاغذہ کرے اسی طرح یہ کتاب مرزا قلام قادینی کی اور روحانی خزائن روحانی خزائن کے صفحہ 231 پہ مرزا قلام قادینی لکھتا ہے کہتا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بیجا یہ دیکھیں گا اب قادین میں جو رسول کہتا ہے بیجا ہوں یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ہونے کا دعوے دار ہو اور رسول ہونے کا دعوے دار ہو اور کہے کہ قرآن میرے موں کی باتیں ہیں اور قرآن کے مقابلے میں اس کتاب تذکرہ کو قرآن جیسی کتاب مانتا ہو تو وہ مسلمان کہلانے کا کس طرح اقدس ہو سکتا ہے وہ پکہ کافر ہے اور جو اس کو اپنا مذہبی پیشوا یا کم کم مسلمان ہی سمجھے گا چاہے اس کو نبی سمجھے یا نہ سمجھے وہ بھی پکہ کافر اور مرتاد ہیں باقی نہیں بات یہ کہ قادینی پتہ نہیں کوئی گرند یا بید پڑھتے ہوں گے نہ وہ کوئی گرند یا بید یا ضبور انجھیل پڑھتے ہیں تو یہی قرآن ہمارا قرآن ہی پڑھتے ہیں یہ دیکھیں بیان القرآن محمد علی ڈلہوزی جو جماعت قادین لاہور کا سرپرست اور بانی ہے مولی محمد علی اس کی کتاب ہے قرآن پاکی تفسیر البیان القرآن بیان القرآن اور یہ بخاری شیف کی اس نے شرعہ اور اس کا حاشیہ بھی لکھا ہے قرآن بھی پڑھتے ہیں بخاری بھی پڑھتے ہیں تو پھر کافر کیوں ہیں کافری کس لیے ہیں کہ مرزو قادینی کو اپنا مذہبی پیشوا بانتے ہیں لہذا جو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں قادینی وہ بھی کافر ہیں اور جو کافر نہیں کہتے لیکن مرزو قادینی کو اپنا مذہبی پیشوا بانتے ہیں وہ بھی دارہ السلام سے خارج اور مرتد اور کافر ہیں وہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے